اسلام علیکم بیورز آج کے ٹوپک ہے دینے ریپلیکیشن اور یہ بہت امپورٹنٹ اور کنسیپچول ٹوپک ہے اس میں دینے ریپلیکیشن کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے دینے ریپلیکیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس میں دو کنسیپٹس دیکھیں سینٹرل ڈوگما اور سیمی کنسیوریٹی موڈل آف دینے پھر بات میں دینے پروکرارڈز اور یوکرارڈز کی دینے ریپلیکیشن میں کیا فرق ہے بیسک رکوائرمنٹس کیا ہیں دینے ریپلیکیشن کی کون کون سے انزائمز اور پروٹینز اس میں شامل ہیں اس پورے پروسس میں اور ان میں سٹیجز جو ہیں ریپلیکیشن کے اس کے بارے میں بھی ہم ڈائیگرام کے درہو سٹیپ پائی سٹیپ ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے ہم ڈینے ریپلیکیشن کی سامی کنزیوریٹی موڈل کو سٹیڈی کریں گے سامی ورڈ کا مطلب ہے ہاف کنزر 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 مصرح اندردگیس میں ہاف ڈینے وہ کنزر رہتا ہے اور ہاف جو ہے وہ نیو بنا دیتے ہیں دیاجہым جیسے بتایا جائے گا ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ڈینے سے دو ڈینے کی مالکولز بن رہے ہیں اور ایک جو ہے اس میں سے ٹرینڈ اولڈ ہے اور ایک نیو ہے اب اسی موڈل کو فولو کرتے ہوئے ہم ریانی ریپلیکیشن کو سمجھیں گے اب ہم سینٹرل ڈاغما کی بات کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ریانی ایک وراثتی مات ہے اور اس کے پاس بہت ساری انفرمیشن وجود ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنی انفرمیشن کیسے ٹرانسفر کرتا ہے اور کون کون سے پروسیس ہے جس کے میں سے اپنی انفرمیشن کو آگے ٹرانسفر کرتا ہے اور جس خاص پروڈیکٹ کی ہماری بوڈی کو جو ہوتی ہے وہ خاص پروڈیکٹ کی تیار کر دیتا ہے اب سینٹرل ڈاغما کی تری سٹیپس ہیں ریپلیکیشن ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن ریپلیکیشن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ریپلیکا تیار کرنا یعنی اپنی ہی کوپی تیار کرنا یعنی ڈین اے جو ہوگا وہ اپنی ہی کوپی تیار کر دے گا پھر واق بھی ڈین اے سے آر این اے اور آر این اے سے پروٹین بن جائے گی اب یہ دیکھیں ڈین اے سے ڈین اے بن گیا اس کو ریپلیکیشن اس پروسس کو بولیں گے اب ڈین اے سے اگر آر این اے بنے تو اس کو ٹرانسکرپشن اور آر این اے سے پروٹین تو اس کو ٹرانسلیشن اب سب سے قیلے ہم ریپلیکیشن کی بات کرتے ہیں اس میں ایک سیکٹ کوپی تیار ہوگی ڈاؤٹر ڈین اے کی اور بالکل identical nucleotide sequence کے ساتھ اب سیکنڈ پروسیس ہے transcription اس میں کیا ہوگا یہی جنیٹک میسیج جو ہوگا جو کہ ڈین اے کے پاس موجود ہے وہ اس کو transfer کر دے گا exactly RNA کو تھرڈ فن جو پروسیس ہے وہ ہے translation اس کا مطلب ہے کہ اس میں جنیٹک میسیج جو ہوگا وہ translate کر دیا جائے گا مسینجر RNA سے ہماری protein کے پاس ہم نے دیکھا کہ کیسے جنیٹک انفرمیشن transfer ہوئی ہے DNA سے پہلے RNA کے پاس پھر RNA سے protein اس پورے پروسیس کو central dogma کہتے ہیں اور یہ ایک سائنٹیس تھا فرانسی کرک اس نے یہ ہمیں بتایا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ DNA replication prograuds اور leoqrauds دونوں سیل میں ہوتی ہے ان کے main mechanism almost same ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے points ہیں جو دونوں میں different ہیں سب سے پہلے RNA primary length کو پھر سکھا جائے تو prograuds میں 15 nucleotides کی length ہوگی اور یوکرات میں 9 nucleotides سیکنگ پہ DNA polymerase enzyme ہے جو کہ prograuds میں 3 types کے ہوں گے 1,2,3 اور یوکرات میں یہ 5 types کے ہوں گے تھرڈ جس کا point of difference ہوگا وہ ہے number of origins پہ جو prograuds میں single origin ہوگا اور یوکرات میں multiple اب اگر اوکازو کی fragments کی بات کی چاہے تو ہمارے پاس prograuds میں 1000 سے 2000 nucleotides کی length ہوگی اور یوکرات میں 200 اپریٹ آف ریپلیکیشن جو ہوگا وہ prograuds میں زیادہ ہوگا 500 nucleotides پر سیکنڈ اور جبکہ یوکرات میں یہ 50 nucleotides پر سیکنڈ کا ہوگا prograudic DNA circuit اور double standard ہوتا ہے تو اس میں جو origin of replication ہوگا وہ ایک آئی کی طرح ہوگا جیسے کہ ڈائیگرام میں بتایا گیا ہے اور اس میں یہ 2 replication fork ہوں گے اور اس کی direction جو کہ ایک کی clockwise اور ایک کی anti-clockwise ہوگی یہ crocs میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہاں پر multiple origin of replication ہوں گے جبکہ prograuds میں پاس اب ہم دیکھیں گے basic requirements کیا ہیں ہمیں پتا ہے کہ basic requirements and components جو ہیں replications کے وہ prograuds and eukaryotic cells میں almost same ہیں اب سب سے پہلے basic requirements اگر بات کریں تو ہمارے پاس ہیں substrate, template, primer, enzymes and proteins DNA polymerase and DNA topo isomerase یہاں اگر substrate کی بات کی چاہے تو ہمارے پاس 4 substrate ہیں 4 deoxy, ribonuclecide, phosphate ہیں مارے پاس اور یہ high energy compounds ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ بہت زیادہ energy ہے اور جب DNA کا new trend بنے گا تو یہ fast food hyaster bones بنانے میں یہ energy دے گی template کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی سانچہ ہوگا تو اس کے مطابق کو کوئی نیچز بنے گی اس طرح DNA replication کے case میں جب DNA کا molecule الگ ہوگا تو علیتہ ہونے والے دونوں سے trend چھونگے وہ template سے trend کے طور پر کام کریں گے اور اس کے مطابق وہ new سا trend بنا دیں گے primer کے اگر بات کی جائے تو اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ primary ہی ہے جس نے اس پورے process کو start کرنا ہے یہاں ایک tip share کرنا چاہوں گی جیسے کہ میں اپنے lecture میں ایسے چھوٹے چھوٹے tips اکثر share کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فوراں سے یاد ہو جائے یہاں tip یہ ہے que primer prime word ہے ایک جس کا مطلب ہوتا ہے important اہم تو it's mean کے primer بہت important ہے پرائمر جو ہیں وہ RNA کے ایک چھوٹا سا piece ہے جس کے پاس 3 prime end ہوتا ہے free اب اس free 3 prime end پر DNA polymerase اپنے نیوکلوٹائٹ ایڈ کر کے ایک DNA کا نیو مالیکل بنا دے گا اس lecture میں میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو detail کے ساتھ ہر step کا بتایا جائے یہ ایک list ہے اس میں enzymes اور proteins ہیں جو کہ اس پورے process میں involve ہیں یہاں میں کوشش کروں گی کہ آپ کو important important باتیں بتا دوں اور جو university کے students ہیں وہ اس picture کو zoom کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں almost 8 enzymes اور proteins ہیں جو اس پورے process میں involve ہیں replication کے process میں سب سے important اور first کام یہ ہے کہ DNA کے مالیکل کو ہم نے open کرنا ہے unwind کرنا ہے اور وہ کام کرتا ہے helicase enzyme اب یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ رہوں گے 3 DNA A protein DNA B protein and DNA C protein ان تینوں نے ہی اس کو unwind کرنا ہے لیکن اس میں جو DNA B protein ہے اس کو ہم helicase بھی بولتے ہیں next ہے ہمارے پاس HU یعنی stone like protein یہ initiation کو stimulate کرے گا اب ہے primase جو کہ DNA G protein بھی اسے بولتے ہیں اور یہ RNA primer کو synthesize کرے گا نیکسٹ ہے SSB یعنی single saturated binding protein جیسے کے نام سے ظاہر ہے binding protein یہ اپنے آپ کو جب DNA کا certain open ہوگا تو یہ اپنے آپ کو اس DNA کے certain دونوں certain طرف bind کر لے گا اور دوسرا یہ stabilize کرے گا اس کو separated certain کو تاکہ وہ دوبارہ سے bond نہ بنال لے آپس میں اور renaturation of DNA کو بھی رکھے گا اس اس طرح سے یہ جو protein ہے یہ تین طرح سے help کرے گی اس diagram میں دیکھیں کیسی DNA کے molecule کے ساتھ اپنے آپ کو bind کر رہی ہے اب پتے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ توپو آئیس امریس 2 بھی بولتے ہیں اس کا مین فنکشن ہے کہ اس نے سپائرل شیپ DNA کے ترن کو اوپن کر کے سٹریٹ فارم میں لے کر آنا ہے توپو آئیس امریس 1 میں یہ 1 سٹرینڈ کو پریگ کرے گا اور توپو آئیس امریس 2 میں یہ 2 سٹرینڈ کو پریگ کرے گا اب یہ DNA پولیمریزیس یعنی پولیمریزیس کے نام سے جائرہ اس نے پولیمریزیشن کرنی ہے اور DNA کی کیس میں پولیمرز جاؤں گے وہ دی اوکسی نیوکلوٹائٹس ہوں گے نیوکلوٹائٹس کو ایڈ کرتا جائے گا اور چینز بناتا جائے گا پولیمریزیشن کے علاوہ یہ پروف فیڈنگ کا کام بھی کرتا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں پولیمریز جو ہے وہ بھی 3 ڈائپس کے ہوتے ہیں پولیمریز 1 پولیمریز 2 پولیمریز 3 جو پولیمریز 1 ہے وہ پلیس کرے گا RNA نیوکلوٹائٹس کو DNA مالکیلز اور 3 جو ہے وہ نیوکلوٹائٹس کو ایڈ کرے گا پھر DNA lycase lycase mean lagana یعنی اس کا دوسرا نام ہے glue enzyme بھی سے بولتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھنے کے glue lagana its mean کہ یہ سیلز کرتے ہیں اوکس ہے کہ فریکمنٹس کو on lagging strands اوکس ہوکے فریکمنٹس ہم آگے پڑھیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے یہ سیل کرے گا اب لاسٹ پہ اس ریپلیکیشن پروسس کو اینڈ کروانے کے لیے وہ lycase enzyme کو پریونٹ کریں گی تاکہ وہ مزید DNA کو unwind نہ کرے اور دوسرا یہ ہے کہ termination کو facilitate کر کے وہ اس پورے پروسس کو end کرتے ہیں لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ stages of replication جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں 3 ہوں گی stages initiation elongation and termination initiation میں complementary trends کو unwind کریں گے اور ایک ببل بن جائے کر جسے replication ببل کہتے ہیں اور یہ الیادہ ہونے والے سے trend template کے طور پہ کام کریں گے procreotic cell میں initiation ایک ہی جگہ سے ہوگی اور اس کو ہم i اور bubble کہیں گے جبکہ ucreots میں multiple sites ہوں گے اس کے اور ان points کو ہم origin of replication کہیں گے یہاں میں آپ کو دو کنسپس کے بارے میں بتانا چاہوں گے ایک ہے replication bubble اور replication for یہ دو ڈیفرنٹ ٹرامز ہیں replication bubble جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک ببل بن جاتا ہے جہاں سے جو کہ اس bubble کو separate کر دیتا ہے جس سے وہاں پر replication fork بن جاتا ہے جیسا کہ یہ ڈیائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب step by step ڈیائیگرام بنانے سے پہلے میں آپ کو ان کچھ enzymes کے symbols کے بارے میں بتاؤں گے اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم ڈیائیگرامز بنائیں گے تو ان symbol کو ہم ایک ہی بار mention کر دیں گے جیسے میں نے table بنا کے mention کیا ہے بار بار ہمیں label نہیں کرنا پڑے گا بس ہم ڈیائیگرام بناتے وقت یہ symbol بنا دیں گے آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے کوشش کی کہ ہر step کو الہدہ الہدہ سے بنایا جائے تاکہ آپ کو سمجھا جائے سب سے پہلے میں یہاں پر sites of origin کو mention کروں گی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر multiple sites ہوں گی جہاں پر multiple bubbles بنیں گے اور پھر multiple replication folks بنیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ helikis enzyme کو میں نے symbol سے ظاہر کیا اور مجھے labeling کرنی نہیں پڑی اب یہاں پر ایک site of origin کو ہم نے لیا ہے دیکھیں کیسے helikis enzyme اس کے hydrogen bonds کو توڑ کر اسے unwind کر دے اب اس ڈائیگرام میں میں آپ کو leading اور lagging س trend کے بارے میں بتاؤں گی یہاں آپ سے ایک tip شیئر کرنا چاہوں گی leading سے trend کو یاد رکھنے کے لیڈنگ جیسے کے نام سے زائر ہے lead کرنا یعنی leader leader ہمیشہ سے leader ہی ہوتا ہے تو leader جو ہے continuous trend اور lagging جو ہے discontinuous trend اس طرح یاد کرنے سے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بھولے گا اور دوسری اس دائیگرام میں آپ نے 5 اور 3 پرائیم کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہم اپنے ساری ڈائیگرام میں اسی طرح کو یاد کریں گے یہ polymerase کا symbol ہے اور یہ primase کا ہے اس ڈائیگرام میں ہم formation of primer دیکھیں گے کہ کس طرح سے primer بنے گا ہمیں پتہ ہے کہ primase enzyme RNA primase enzyme یہاں پر آئے گا اور وہ primer کو یہاں پر attach کرے گا اور dna polymerase پھر polymerization سٹارٹ کر دے گا dna polymerization جو ہے RNA primer کے بغیار وہ نہیں ہو سکتی اب ہم تیسٹے step کو دیکھتے ہیں جو کہ elongation اس میں ہم سب یہاں پر primer شو کرائیں گے اور یہاں پر ہم deoxy ribonucleotides یہ شو کرائیں گے یہ جا کے attach ہوں گے یہ اس lecture میں پیچھے ہے میں نے آپ بتایا تھا کہ 4 deoxy ribonucleotides fast weight ہوں گے اور یہ energy فرام کریں گے اس diagram میں lagging سے trend کی elongation کو شو اس diagram میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم primer sequence کو exonucleose enzyme کے مطلب سے remove کریں گے اب RNA primer remove کرنے کے پات جو یہاں پر gabs آ جائیں گے وہاں پر DNA lycase DNA کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے جو ہیں وہ یہاں پر attach کر دے گا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ DNA lycase glu enzyme ہے اس طرح سے DNA کا trend نہ بنا دے گئی اب دیکھیں یہ DNA کے دو سے trends بن جائیں گے انہیں سے trends کو ہیلکس کی فارم میں show کرائیں تو ہم ایسے اس کو بنائیں گے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ان کو anti parallel trend بنانا ہے اب میں اس کے final diagram بنائے لگی جو کہ آپ نے ایفرزی کی بکس میں دیکھ ہوگی پہلے میں نے آپ کو الیتے لیتا ہر steps کا بتایا تھا اس diagram میں سب enzymes اور proteins کا ایک ساتھ ذکر ہوگا جس میں ساری ویڈیو کو توجہ سے دیکھا ہوگا اسے تو سب steps یاد ہوگے ہوں گے تو یہ diagram آپ کو easy لگے جب diagram بنائی چاہتی ہے کوشش کیا کریں اس کے ساتھ آپ بھی بنائیں یعنی بہت سارے lecture study کرنے کے بعد اس ویڈیو کو آپ کے لئے ایسے step by step بنایا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ lecture سمجھ آگیا ہوگا مزید ایسی آسان آسان diagram ویڈیو سیکھنے کے لئے میری چینل کو subscribe کرتے ویڈیو کو like کرتے اور comment ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں اب آتے اس میں جو 5' 2' 3' لکھا ہے اس کو بھی اپنے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے ان کی direction دیکھنی ہے کہ کس طرح replication ہو رہی ہے ریٹنگ سے trend میں ہمیشہ سے replication ہوگی وہ towards replication fork ہوگی اور lagging میں away from the replication fork ہوگی موسیقا 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 موسیقا